اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیز آج ہم سیکھیں گے تو چلیے ہم ایک نیا صفحہ insert کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس طرح کا ایک box بناتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ذرا zoom کر لیتے ہیں اس کو اور ایک text box بناتے ہیں چونکہ text box کے اندر ہی آپ کوئی چیز لکھ پاتے ہیں تو ہم ایک text box بنا لیتے ہیں چلیے اتنا بڑا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد zoom out کر لیتے ہیں تھوڑا اسے select کر کے اپنی حساب سے آپ اسے set کر لیجے جہاں بھی آپ کو set کرنا ہو جہاں تک set کرنا ہو ٹھیک ہے اصل میں دیکھئے اگر میں اس کو ابھی writing mode پہ رکھتا ہوں یا اسے writing mode پہ رکھتا ہوں تو یہاں پر ہمارے کچھ options بند نظر آئیں گے جیسے یہاں سے دیکھئے table کا تو تعلق ہے table سے ہے اس کا تعلق insert سے یہاں سے ہم table insert کریں گے تب وہ ہمارا کھلے گا لیکن اس کے بعد جو object run around insert master page یہ سب جو ہے ان سب کا تعلق object سے ہے اور object اسی کو کہتے ہیں مثلا آپ نے کوئی کام کیا ہو پیج میں الگ سے کوئی box وغیرہ بنایا ہو تو وہی object کہلاتا ہے تو اگر ہمیں اس پہ کوئی کام کرنا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے جیسے ہم شروع سے کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہاں ribbon bar میں جا کر کہ ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں مثلا یہاں سے background وغیرہ یہاں سے border تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے border کا style دے سکتے ہیں اور یہاں سے size وغیرہ متعین کر سکتے ہیں یہی سب چیزیں object میں بھی ہوتی ہیں بس ایک دو چیزیں اضافی ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے چلی ہم دیکھ لیتے ہیں شروع سے کیا کیا ہے یہاں سب سے پہلے ہے bonds یعنی یہاں سے آپ اس کے size وغیرہ متعین کر سکتے ہیں کتنا آپ کو height چاہیے کتنا نیچے چاہیے کتنا دائیں بائیں چوڑائی چاہیے تو ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں کرنے کی اس کے بعد ہے دوسرا option جو ہمارا وہ ہے angle کا یعنی چلی یہاں سے ہم 45 degree گھما دیتے ہیں اس کو تو دیکھئے اس طرح گھوم گیا وہی کام جو یہاں سے ہم کرتے تھے وہ وہاں سے کرنے کا option دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں دوسری بات ہے آپ column لگا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی column لگا سکتے ہیں چلی ہم یہی سے لگاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے سانی سے یہاں سے enter یہ دیکھئے تین column ہمارا لگ چکا ہے یہاں سے ہم zero کرنا چاہے مطلب one یہاں سے one کر دیجئے ٹھیک ہے تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ribbon bar ہے تقریباً تمام چیزیں یہاں وہی ہیں ٹھیک ہے کچھ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے پھر یہاں سے آپ column کا color وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی درمیان کا فاصلہ مطلب یہ نہیں کر سکتے ہیں جو ہم نے شروع میں page کی setting میں دیکھی تھی وہی سب چیزیں ہیں یہاں سے آپ background تبدیل کر سکتے ہیں یعنی white black جیسا آپ کو رکھنا ہے چلی یہاں سے black کر دیتے ہیں یعنی جو کام ہم یہاں سے کرتے ہیں وہی وہاں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر object میں آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے border border سے مطالق ہے یہاں سے border کا color یہاں سے border کا size اور یہاں سے border کا style اگر آپ دینا چاہے ہیں تو دے سکتے ہیں یہ inside outside کو آپ کو inside ہی رکھنا ہے چونکہ ہمیں اندر ہی چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ باہر چونکہ زیادہ space نہیں ہوتا ہے تو ہم باہر نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اندر ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے اسے نن ہی رہنے دینا ہے یہاں سے آگئے ہم اور یہاں سے کرتے ہیں اوکے یہ دیکھئے اندر میں اس طرح کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کو رہنے ہی دینا ہے چونکہ آپ جب یہ open کر دیں گے تو پھر لکھیں گے کیسے اس لئے ہم یہاں پہ نن ہی رہنے دیں گے اسے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے یہاں پہ elliptical کا option ٹھیک ہے elliptical کا option یہ بہت ہی اہم ہے یہاں پہ اسی کے ذریعے ہم کوئی goalbox بناتے ہیں چلیے ہم یہاں سے پہلے run around رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے elliptical پہ click کر دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں یہ ہمارا دیکھیں اس طرح goalbox بن کر آ چکا ہے ٹھیک ہے اس box کے اندر آپ کوئی تبدیل کرنا شاید تو کر سکتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں اسے بڑا کر لیتے ہیں پہلے اور یہاں پہ ہم کچھ لکھ لیتے ہیں مثلا جنگے یہاں سے پہلے لیتے ہیں آفتاب کیبورڈ اصل میں یہاں یہ چونکہ ان پیج ابھی میں نے نیا نیا انسٹال کیا ہے اس وجہ سے یہاں دکھت ہو رہی ہے تو کیبورڈ بریفرینس میں جا کے یہاں سے کر لیتے ہیں ہم سے آفتاب کیبورڈ ٹھیک ہے اب لکھائے گا یہاں پہ ٹھیک جنگے آزادی میں کردار ٹھیک ہے اتنا میں نے لکھ لیا آپ اسی کو کاپی کر لیں گے پہلے اس کو ہم کر لیتے ہیں بڑا یہاں سے آ کر کے سترہ اور انٹر اور یہاں سے آ کر کے لائنی سپیسنگ کم ہی کر دیجئے 25 اور انٹر ٹھیک ہے اس کی کر لیتے ہیں کاپی کنٹرول سی سے اور یہاں سے کنٹرول بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلی اتنا ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد کنٹرول اے سے سیلٹ کیجئے اندر کا سب سیلٹ ہوگا اور یہاں سے کنٹرول آلٹ جے کر دیجئے جسٹیفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تو آپ پہلے سے جان دیں یہ تو ہم نے کر دیا اب اس اوبجٹ کا اندر تبدیل ہی کرنا چاہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں مثلا چلی اس کے اندر کا کلر ہم تبدیل کر دیتے ہیں ہم اسے یلو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بورڈر کچھ لگا لیتے ہیں چلی ہم اسے اور یہاں سے مثلا پانچ کر دیتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بورڈر ہمارا ابھی نظر نہیں آرہا ہے وہ اس وجہ سے کہ میں کوئی دوسرا دیکھتا ہوں لے کر کے چاہد نظر آرہا ہے چلی اب نظر آرہا ہے وہ بہت باریک سا ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں نظر نہیں آرہا تھا تو آپ اس کے اوپر بھی کچھ لکھنا چاہیے تو لکھ سکتے ہیں چلی ہم اسی کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور کنٹرول سی سے کوپی اور یہاں پر اوپر میں آ کر کے بیچ میں کر لیجے اور یہاں سے کنٹرول بی اور کنٹرول آرٹ سی سے سیلٹ کیجئے اور یہاں پہ جائیے اور بی ٹھیک ہے یا پھر یہاں سے نیشے کر لیجے اور یہاں سے بومبے بلیک اور اس کا سائز یہاں سے آپ کر دیجئے کنٹرول سی سے بڑھا تیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کلر اس میں تبدیل کرنا چاہیے تو آپ کر لیجے مثلا چلی ریٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھا اپنی اس طرح آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہاں پہ آتے ہیں اور ایکسٹرول سیز سی سے آپ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر آپ اگر پیج کے اندر بھی کچھ لگانا چاہیے تو لگا لیجے یہ آپ کی مرضی ہے چلیے ہم اسے لے لیتے ہیں یہاں سے سائز کر دیتے ہیں مثلا پانچ انٹر تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا ہی بنانا چاہیے تو چھوٹا ہی بنا سکتے ہیں ہے نا تو اوبجیکٹ میں ہم لوگ چل رہے تھے اسے کر لیتے ہیں ذرا بڑا یا ایف سیون سے کر لیتے ہیں ایکشوال ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ آتے ہیں فارمیٹ میں یہاں سے اوبجیکٹ میں یہاں پہ دیکھئے اس کے بعد ایک option ہے template کا اس پہ اگر آپ ok کر دیجئے گا تو آپ اس کی copy بنا سکتے ہیں یہاں سے اٹھائیے اور اس طرح copy بنانے جیے پھر یہاں سے اٹھائیے اس طرح copy بنانے جیے پھر اٹھائیے اس طرح copy بنانے جیے لیکن ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ original والے پہ جب آپ click کریں گے اس پہ تب ہی آپ کی copy بنے گی نہیں ورنہ نہیں بنے گی ٹھیک ہے مثلا یہ میں اسے پکڑ کر اٹھا گی ادھر کرتا ہوں تو اس کی copy نہیں بنے گی بلکہ وہی اٹھ کر کے ادھر ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو original والے کو پکڑ کر کے آپ کو بنانا ہے تو اس طرح copy بن جائے گی format میں آتے ہیں پھر سے یہ ہمارا select نہیں اس وجہ سے object option ہمارا یہاں on نہیں تھا چلی object option on کرتے ہیں اور یہاں سے اس کے بعد lock آپ چاہتے ہیں یہ lock ہو جائے ٹھیک ہے ادھر ادھر نہ ہو تو اب یہ کچھ نہیں ہوگا lock ہو چکا ہے ہمارا ایک ہی جگہ پہ fix ہو چکا ہے تو اس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہاں سے اگر ہم کر دیں گے اسے on تو یہ print میں ہمارا نہیں آئے گا یعنی اگر ہم print اس کی کریں گے یا PDF بنائیں گے مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے ہم پہلے بناتے ہیں ایک box مثلا ہم بنا لیتے ہیں یہی title box ابھی دیکھئے اس کے اردگرد matter پھائل رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں زرہ بڑا چلی چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں سے بھی کر لیتے ہیں زرہ سے set اپنے حساب سے ابھی matter اس کے اردگرد پھائل رہا ہے چلی ہم اس میں کچھ color ڈال لیتے ہیں بلکہ یہ اس کے اوپر رہا ہے matter کے اوپر یہاں سے آئیے run around کے option پہ اور یہاں سے اس کو uncheck کر دیجئے یہ دیکھئے ہمارا ہو چکا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو ہم یہاں ہمیشہ ہم کو run around ہی رکھنا ہے چونکہ matter اردگرد پھائلے ہوئے چاہیے ہوتا ہے یہ چیز میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں بہت پہلے ہی اس پر کر دیتے ہیں ایک اور option ہے ہمارا چلی ہم بناتے ہیں graphic box اور اس میں ڈال لیتے ہیں کوئی color red ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ red بلکل کونے سے ہمارا نہ شروع ہو بلکہ فاصلہ کے ساتھ شروع ہو تو یہاں پہ آئیں گے اور insert کے option پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے کوئی ہم فاصلہ دے جاتے ہیں جیسے 0.1 0.1 سب میں 0.1 ہی دے دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں بھی وہی کرتے ہیں اور یہاں سے کر دیجئے اوکے یہ دیکھیں آپ کا فاصلہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ insert command کا بھی use کر سکتے ہیں چلی ہم اسے فیلال کر دیتے ہیں delete تو آپ اس طرح بنا کر بھیجئے ہمیں send کیجئے ٹھیک ہے چلیئے یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ